موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام جی کا جہاں ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر ایک ساتھ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خرید سے ہوں گے بطن عزیز اور ہم سب کے لیے سلامتی کی بہت سی دعاوں کے ساتھ اپنے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ناظرین ہمارے پروگرام جی کا جہاں کا مقصد صرف معلومات کو اکٹھا کرنا اور درست حقائق کو آپ تک پہنچانا تھا لیکن تاریخ کے جب اس سفر پر نکلے تو ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بس ایک شوق کے سفر تھا سو زادہ رہ ساتھ لیکھی نکل پڑے لیکن اس سفر میں آپ رہے ہمارے ساتھ ساتھ اور آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں تاثب کہیں دکھائی نہیں دیتا نہ ہم اس کو اپنے آس پاس پھٹکنے دیتے ہیں ناظرین لاہور قدیم ترین تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے لاہور ہی کیا پورے پاکستان میں چپے چپے پر مختلف تہذیبیں اور قصے کہانیاں موجود رہی ہیں یہاں فضاؤں میں بجن بھی گونجتے رہے ہیں کلیساؤں کی گھنٹیاں بھی ان ہواوں نے سنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سریاکال کی آوازیں بھی ان فضاؤں کے لیے نامانوس نہیں ہیں ایک محقق متاسب نہیں ہوتا اس کو متاسب ہونا بھی نہیں چاہیے اور جب بات ہو اتنی تہذیبوں کی تو پھر ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے اپنی اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم تاریخ سے بطور مضمون ایک کردار کو چنتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں حقائق پرت درپرت آپ کے سامنے کھولتے چلے جاتے ہیں لیکن اس سلسلے میں ہمیں کچھ آپ کی طرف سے ایسے روئیے دیکھنے کو ملے کہ بہت سے سوالات نے جنم لیا مطلب کچھ اس طرح کی بات سامنے آئی کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور یہاں پر محض اسلام ہی کے حوالے سے بات کی جانی چاہیے کیوں؟ کیا ریاست مدینہ میں یہود موجود نہیں تھے؟ کیا وہاں پر مسیحی آباد نہیں تھے؟ کیا وہاں پر اسلام کی آمد کے بعد ان کی حقوق غصب کیے گئے؟ خدارہ اپنی سوچ کو تھوڑی وسط دیجئے ہم نے ایمن آباد پر پروگرام کیا اس پروگرام میں ہم نے مختلف آپ کو حویلیاں دکھائیں مختلف گلیاں اور بازار آپ کو دکھائیں تو کیا ممکن تھا کہ وہاں پر ہندو اور سکھوں کی تعمیرات سے ہم آنکھیں بند کر لیتے اور صرف مساجد کے سامنے آنکھیں کھولتے؟ اپنی سوچ کو تھوڑی وسط دیجئے دل بڑا کیجئے اور حقائق کو تاریخ کو اپنے اپنے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کیجئے یہ یہی انسانیت کا حسن ہے ناظرین اپنے آج کے پروگرام میں جس شخصیت کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ مسلم نہیں ہے لیکن انہوں نے انسانیت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی اور خود پر لوگ صدھار گئے اس وقت سادت حسن منٹو کی ایک کہانی جوتا میرے ذہن میں آ رہی ہے جو اسی مائنسیٹ کے گٹ گھومتی ہے جس کا میں ابھی ذکر بھی کر رہی تھی اس کہانی کی تفصیلات میں میں جانا ہرگز نہیں جاؤں گی لیکن ریکمنڈ آپ کو ضرور کروں گی کہ آپ اس کہانی کو پڑھئے شاید اس کوشش سے کسی ایک فرد کے رویے میں تبدیلی آ سکے اور یہی ہماری کامیابی ہے اور یہی ہماری محنت کا سلا بھی موسیقی 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 آج تو کافی لمبی چوڑی گفتگو ہو گئی آپ کے اور ہمارے درمیان اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کون سی شخصیت ہے جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں نا شہر لاہور کی تاریخ کا ذکر کیا جائے تو سرگنگا رام کے نام کے بغیر کسی صورت تکمیل ممکن ہی نہیں لاہور کو جدت اور خوبصورتی کے رنگ میں رنگنے والا یہ سپو 13 اپریل 1851 کو دولت رام کے گھر میں پیدا ہوا دولت رام کا خاندان اتر پردیش کے زلہ مظفر نگر میں آباد تھا جو 1840 کے عوائل میں پنجاب آن بسے جہاں اس وقت سکھوں ہی کی حکومت تھی دولت رام نے اپنی تعلیم کے بل پر پولیس کے محکمے میں ملازمت حاصل کی اور جونئر انسپیکٹر کے عہدے پر فائز ہو کر مانگنا والا میں آباد ہوئے مانگنا والا زلہ ننکانہ صاحب کا ایک گاؤں ہے یہیں دولت رام کی شادی ہوئی اور یہیں پر گنگا رام کا جنم ہوا دولت رام چونکہ پولیس کے محکمے سے منسلیک تھا چنانچہ اپنے عہدے کو بہخوبی نبھاتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ ڈاکووں کے ایک سرگنا کو گرفتار کر لیا جس پر اس کے ساتھیوں نے اس کو دھمکانا شروع کیا اور دولت رام کو محسوس ہوا کہ اب یہاں پر رہنا اس کے لیے مناسب نہیں چنانچہ اپنے بیوی اور بچوں کو ساتھ لیے رات تو رات وہ امرت سر روانہ ہو گیا امرت سر میں دولت رام کو دوبارہ ملازمت مل گئی اور یہیں پر گنگا رام کی ابتدائی تعلیم کا آغاز بھی ہوا اس دوران سیاسی حالات بھی بدلتے رہے اور اٹھارہ سو ستاون کی شکست کے بعد معاملاتیں ہند انگریز سرکار کے ہاتھ میں چلے گئے لیکن دولت رام اپنی ملازمت سے جڑے رہے اور گنگا رام نے میٹرک یہیں امرت سر سے مکمل کیا اس کے بعد علا تعلیم کے حصول کے لیے دولت رام نے گنگا رام کو گرنمنٹ کالیج لاہور میں داخلہ دلوا دیا کیونکہ گرنمنٹ کالیج لاہور اس زمانے میں تعلیم کے شعبے میں بہت شہرت حاصل کر چکا تھا ناظرین کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ضرور آتا ہے اور اس وقت کیا گیا درست فیصلہ زندگیاں بدل دیا کرتا ہے گنگا رام کے حوالے سے بھی ہمیں دو ایسے واقعات ملتے ہیں جو ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے ان واقعات میں سے تاریخ میں ایک واقعہ اس طرح سے رکم کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حادثاتی طور پر گنگا رام کسی کوئے میں گر گئے خوش قسمتی سے لوگ آس پاس موجود تھے چنانچہ ان کو بچا لیا گیا لیکن اس موقع پر گنگا رام کے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال آیا کہ ان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں نئی زندگی عطا کی گئی دوسرا واقعہ جو گنگا رام کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ لاہور میں اپنے ایک رشتے دار سے ملنے ان کے دفتر پہنچے جو اس وقت لاہور میں اگزیکٹیو انجینئر کے عہدے پر تائنات تھے وہ صاحب دفتر میں موجود نہیں تھے چنانچہ ان کا انتظار کرتے کافی وقت بیٹھ گیا تھکن کے باعث گنگا رام ان کی کرسی پر بیٹھ گئے جب وہ رشتے دار دفتر میں داخل ہوئے تو ان کو اپنی کرسی پر براجمان دیکھے سخت ناراضگی کا اظہار کیا جس پر گنگا رام نے دل میں اہد کیا کہ ایک روز وہ اس کرسی کو حاصل کر کے رہیں گے آنے والے وقت نے دیکھا کہ بارہ سال تک گنگا رام اس کرسی پر تائنات رہے اور انہوں نے اپنے فرائز کو بہ خوبی نہیں بھایا موسیقی گرنمنٹ کالج سے انٹر کرنے کے بعد گنگا رام روڑ کی چلے گئے جہاں انہوں نے انجینرنگ کالج میں داخلہ حاصل کیا پھر اٹھارہ سو تہتر میں گولڈ میڈل حاصل کر کے لاہور میں ایسسٹنٹ انجینئر کے عہدے پر فائز ہوئے گنگا رام کی پنجاب بھر کے مختلف شہروں میں تائناتی کی جاتی رہی ہے اپنے ڈیراغازی خان کے قیام کے دوران ان کی ملاقات سر روبرٹ سینڈمنٹ سے ہوئی جو ان کی صلاحیتوں سے بہت متاثر تھے چراچہ ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے انہوں نے حکام بالا سے بات کی اور ان کو انجینرنگ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیج دیا وطن بابسی پر حکومت ہن نے گنگا رام کو پشاور، امبالا، کرنال اور گجرانوالا میں پانی کی فراہمی اور نکاسی کے منصوبے تفویز کیے متاثر کن کارکردگی کی بدولت دو برس کی قلیل مدت میں گنگا رام کو لاہور کا اگزیکٹیو انجینئر تائنات کر دیا گیا یہی وہ اہدہ تھا جس کے حصول کے لیے گنگا رام نے دل میں اہد کیا تھا کہ وہ اسے ایک روز حاصل کر کے رہیں گے اس اہدے پر تائناتی کے بعد نہ صرف گنگا رام کی تکبیر بدل گئی بلکہ لاہور شہر نے بھی ایک نیا رنگ اختیار کیا جو آج بھی دنیا بھر میں اس شہر کی پہچان ہے آج کا لاہور اگرچہ گنگا رام کے لاہور سے بلکل مختلف ہے لیکن برطانوی اہد کی تعمیرات کا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو گنگا رام ہی کا نام لیا جائے گا لاہور شہر کے مال روڈ پر واقعے بہت سے ایمارتیں لاہور ہائی کوٹ جی پی او اجائب گھر نیشنل کالیج آف آرٹس کیتھڈرل سکول ایچیسن کالیج دیال سنگھ مینشن اور گنگا رام ٹرسٹ کے علاوہ گرنمنٹ کالیج کی کیمیسٹری لیب میو ہسپتال کا البریٹ وکٹر وارڈ لیڈی مکلگن ہائی سکول لیڈی مینورڈ سکول آف انڈسٹریل ٹریننگ رابی روڈ کا ودیا آشٹرم وغیرہ گنگا رام ہی نے لاہور کے سینے پر تخلیق کیے ہیں موسیقی کہا جاتا ہے کہ 1920 میں موڈل ٹاؤن لاہور کی پلیننگ بھی گنگا رامہی نے کی تھی اس کے ساتھ ساتھ مال روڈ لاہور کے دونوں جانب چھجرکاری کا سہرا بھی گنگا رامہی کے سر جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ مال روڈ کو تھنڈی سڑک کے نام سے جانتے ہیں حکومت پنجاب کی سرپرستی کی وجہ سے سرگنگا رام نے پنجاب بھر میں نو آبادیاتی نظام کے تحت جدید عمارتیں مطارب کروائیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بنجر زمین کو سراب کرنے کے لیے انہوں نے ایسا نظام مطارب کروایا جس سے ہزاروں اکڑ پر پھیلی زمینیں سونا اگلنے لگی موسیقی 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 حکومت برطانیہ کی جانب سے گنگا رام کو رائے بہادر کا خطاب بھی دیا گیا ان کی کامیابی اور ترقی کا یہ سفر جاری رہتا لیکن 1930 میں انہوں نے سرکاری ناوکری سے استیفہ دے دیا کچھ عرصہ وہ حکومت پٹیالا کے ملازم بھی رہے جہاں انہوں نے بہت سے فلاہی منصوبوں کا آغاز بھی کیا گنگا رام اپنے زندگی کو فلاہی کاموں میں سرف کرنا چاہتے تھے چنانچہ بہت جلد وہ لاہور واپس آگئے اس مرتبہ ان کا بیٹا سیوک رام بھی ان کے ساتھ تھا انہوں نے لائل پور جو آج کل فیصل آباد کہلاتا ہے اس کے قریب پانچ سو اکڑ زمین خرید کر ایک گاؤں آباد کیا جو آج گنگا پور کے نام سے جانا جاتا ہے موسیقی ناظرین گنگا رام کی شخصیت کو ایک پروگرام میں سمونہ انتہائی مشکل ہے وہ ایک ہماگیر پرسنیلٹی تھے ہمارے ساتھ اس وقت ایک ہمارے ساتھی ریپورٹر موجود ہیں جن کو آپ مختلف ریپورٹس میں دیکھتے رہتے ہیں نیوز میں کافی آپ کو ان دکھائی دیتے ہیں اپنے کام سے تو انصاف کرتے ہیں لیکن اتفاق سے ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے جہاں پر گنگا رام پیدا ہوئے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ گنگا رام کی شخصیت کو اور ان کے کام کو اپنے علاقے کے حوالے سے کتنا جانتے ہیں بہت شکریہ گنگا رام کے بارے میں کیونکہ چند الفاظ میں تو ان کی جو تاریخ ہے اس کو سمیٹنا مشکل ہے لیکن تھوڑا چیدہ چیدہ جو ایک تو اٹھارہ سو کابن میں گنگا رام اپنے گاؤں میں پیدا ہوئے جن کے نام سے اس گاؤں کو رکھا گیا گنگا رام کے نام سے منصوب کیا گیا جس کے بعد انہوں نے جو اپنے کام شروعات کیے گاؤں کے لیے فلاحی کام شروع کیے سب سے پہلے انہوں نے مقامی سطح پہ اس زمانے میں اس وقت ایک کوپریٹک فارمنگ ہوسنگ سوسائٹی بنائی جس کا مقصد یہ تھا کہ جو مقامی لوگ ہیں جو مقامی رہائشی ہیں ان کی فلاحوں بہبود ہو سکے اور اس میں جو سب سے اہم یہ تھا کہ چھپن کے نام ایک کڑا رازی جو ہے ان کے نام وہ کوپریٹک ہوسنگ سوسائٹی کے نام انہوں نے کی جس کے بعد وہ لوگوں کی فلاح بہبود ہو سکے اسی طرح انہوں نے مقامی سطح پر جو اپنے گاؤں کی ڈیویلمنٹ کی جس کے بعد ان کو بانی لاہور کا بھی لکب دیا گیا لاہور میں آئے یہاں تاریخی امارات بنائی جو آپ نے پروگرام میں آپ بتائیں گے تو اسی طرح گاؤں میں کافی جو ان کے نام سے چیزیں منصوب کی گئی تھی بزار تھے مقامی سطح پر ان کی جو پدائش ہے وہ لائل پور اس وقت کیونکہ فیصلہ بات زلہ نہیں تھا لائل پور کے نام سے تھا تو اس کی تحصیل تھی جڑا والا جس سے تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گنگا رائم ہے اور جس کے بعد انہوں نے مقامی گاؤں کو سہراب کرنے کے لیے وہاں گگیرہ برانچ نکالی جس کو نہر کو بھی ان کے نام سے منصوب کیا گیا گیا گگیرہ برانچ اس کے بالکل کنارے پر ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا یہ گاؤں ہے گنگا پور جہاں ان کی رائش آج بھی مجود ہے ان کے نام سے پہلے تو کوشش کی گئی کہ جو ان کا نام ہے گاؤں کا وہ ختم کیا جائے کیونکہ مقامی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں ان کی یادیں ہیں وہ سموٹے ہوئے ہیں میں نے وہاں وزٹ کیا اکثر گاؤں کا وہاں لوگوں سے جب میں نے بات کی ان کی یہی خواہش ہے کہ جو ان کی رائش گا ہے اس کو لائبریری کے نام کیا جائے لائبریری بنائی جائے یہاں ان کی جو تاریخی کام ہیں اس کی کتابیں وہ دیگر جو ان کے اس کو رکھا جائے اور اس کی امارتیں ہیں اس کے نقشے وہاں رکھے جائیں تو مقامی لوگوں کی تو یہ خواہش ہے اور دوسرا انہوں نے جو کام کیے گاؤں میں ان کے نام سے وہ گاؤں کا بھی نام موجود ہے بزاروں کے نام رکھے گئے جن کو وقتاً وقتاً چینج کیا گیا لیکن گاؤں والوں کا پیار اس قدر ہے کہ انہوں نے اس نام کو جو گنگا رام ہے وہ نہیں چینج کرنے دیا گیا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے یہ مسروف تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ٹائم دیا بات جو کہنا چاہ رہی تھی میں آپ سے جیسا کہ ابھی شویب نے ذکر بھی کیا کہ لوگ وہاں کے چاہتے ہیں وہ ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور ہمیں اپنے ہیروز سے محبت ہونا بھی چاہیے ہیں تو وہاں کی جو مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر لائبریری قائم کیجئے اس جگہ پر جہاں پر گنگا رام پیدا ہوئے تھے وہ گھر آج بھی موجود ہے وہاں پر نہ صرف لائبریری ہونا چاہیے بلکہ گنگا رام کے بارے میں مکمل اور مفصل معلومات بھی وہاں پر ہونی چاہیے کیونکہ جو قومیں اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی تو ہمیں اپنے ان ہیروز کو ان کے کارناموں کو زندہ رکھنا ہے یہ ہمارا فرض ہے اور ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں ہم اس میں کس حد تک کامیاب رہتے ہیں آپ ہمیں اپنی رائے سے اگان ضرور کیجئے گا اور پورا پروگرام بھی دیکھئے گا آپ جان پائیں کہ گنگارام نے لاہور کے لیے کیا کیا کارنامیں انجام دیئے ہیں موسیقی 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 ناظرین یہاں پر گنگارام ہسپٹل میں ہم موجود ہیں اور اس وقت ایک خاتون ہمارے ساتھ ہے ہمیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر کس سلسلے میں ظاہر ہے ہسپٹل ہے تو علاج ہی کا کس سلسلہ ہے تو کیسا آپ کو یہاں پر پائیا آپ نے ہسپٹل کو اور کس سلسلے میں آئے آپ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اللہ کے شکر ہے ڈاکٹرز بھی بہت ماشاءاللہ کاؤپریٹیو ہیں بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں بہت زیادہ فکر کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ انہوں نے چیک کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو سٹاف ہے وہ بہت کاؤپریٹیو ہیں یہاں پر جو علاج ہے آپ کا فری کیا جاتا ہے فری چیک کیا جاتا ہے الحمدللہ فری کیا ہے الحمدللہ اچھا اور ایک چیز مجھے اور بتائیے کہ یہ ہسپٹل ہے گنگارام کے نام سے تو آپ جانتے گنگارام کون تھے وہ انڈین تھے تو میری تو لائف یہاں پر گزری ہے گنگارا میں میری سسٹر جو وہ بی سٹاف ہے میرے بھائی یہاں پر امپلائی ہیں تھی لیب میں تو میں خود ہی ہاں پر فری سبیللہ میں نے پانچ سال کی ہے سرویس پیشنٹ سے خدمت کی ہے تو اس کا سلال اللہ تعالی دے رہا ہے کیونکہ خود بھی پتہ نہیں اچھے رہے ہیں تو اس لئے ہمارے ساتھ بھی اچھے ہیں ویسے سب بہت اچھے ہیں چلے یہ تو اتفاق سے یہاں کی امپلائی بھی رہ چکی ہیں امپلائی نہیں تھی ویسے شوکی ہے مطلب میں نے خدمت کی ہے پانچ سال ایسی جی ڈیپارٹمنٹ میں چلین کہ ابھی بھی لوگ موجود ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر انسانیتی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں ناظرین اس وقت ایک اور خاتون ہمارے ساتھ ہیں جو اپنے علاج کے لیے یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو گنگارام کی سہولیت کیسی ملی اور ڈاکٹرز کا رویہ کیسا تھا سہولیت تو سب ہے لیکن جو ریفر سے آتے ہیں انہیں زیادہ سہولیت جی جی تھی ہیں ہم جیز ہو کر کھپاتے ہیں زیادہ کبھی کسی روم میں بھیجیں کبھی کسی میں ہم دیکھیں حمل سے ہمیں امرجنسی صبح سے چھے بجے چھائی ہوں لیکن پھر رہی لیکن وہ نہیں پکڑ پا رہے ہیں وہ کم اٹھارہ طریق دے دی مجھے ایٹرہ سنگی یہ اس حوالے سے تو انتظامیہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ آتا ہے یہاں پہ امرجنسی میں آتا ہے تو اس کو تاریخ پہ تاریخ کیوں دی جاتی ہے یہ ہاسپٹل بنایا گیا تھا ایک فلاحی مقصد کے لیے اور جس شخصیت نے اس کو تعمیر کیا ان کا نام آج تک زندہ ہے ان کے انہی کارناموں کی وجہ سے اور یہ پیشہ خاص طور سے جو مسیحائی کے لیے ہم اس کا ایک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے تو اس میں تو ویسے ہی دردمند دل ہونا بہت ضروری ہے تو انسانیت کی خدمت ہی اس پیشے کا نسبل این ہے تو ضرور خیال رکھا جانا چاہیے ہے ہم نے آپ کے بعد تین تظامیہ تک پہنچا دی اور یقینا بہتری کی کوئی صورتحال جہاں وہ سامنے آئے گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہاؤسپیل میں موجود ہیں ان کا نام گنگا رام ہے تو جانتی ہیں کہ وہ شخصیت کون تھے ان کا نہیں بتا ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم آپ کو بتائیں ان جگہوں کے بارے میں ان کرداروں کے بارے میں جنہوں نے تاریخ میں نہ صرف اپنا نام رکم کیا بلکہ آج تک بہت سے لوگ ان کے ایسے ہی کاموں سے فیض پا رہے ہیں سر گنگا رام بیوہ خواتین کی دوسری شادی کے قائل تھے اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک خیراتی ادارہ رجسٹر کروایا جس کا نام پنجاب ویڈو ری میریج ایسیسیشن رکھا گیا یہ ایسیسیشن ملک بھر میں بہت جلد مقبول ہوئی جس کی وجہ سے اس کا نام پنجاب کی بجائے آل انڈیا ویڈو ری میریج ایسیسیشن رکھ دیا گیا انیس سو اکیس میں گنگا رام نے لاہور کے وست میں زمین خریدی اور ایک ڈسپینسری کا قیام وہاں پر عمل میں آیا گنگا رام ٹروسٹ کے قیام کے بعد اس ڈسپینسری کو ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا آج بھی یہ ہسپتال میو کے بعد پنجاب کا سب سے بڑا ہسپتال کہلاتا ہے جی ہاں میں بات کریں گنگا رام ہسپتال کی جہاں آج بھی بہت سے لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے اسی دور میں یہاں پر لڑکیوں کے لیے ایک کالیج بھی قائم کیا گیا جو کیام پاکستان کے بعد فاطمہ جنا میڈیکل کالیج میں تبدیل ہو گیا سر گنگا رام نوجوانوں کے لیے تجارت کو بہت اہم تصابر کرتے تھے اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا ایک گھر پیش کیا جہاں آج ہیلے کالیج آف کامرس موجود ہے انیس سو اکیس میں گنگا رام کو سر کا خطاب بھی دیا گیا ان کے کارناموں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ایک پروگرام میں ان کا احاطہ ناممکن ہے انیس سو ستائیس میں پنجاب ایگری کلچر کمیشن کے میمبر کے طور پر ان کو انگلستان بھی بیجا گیا جہاں دن رات مسلسل کام کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی بلاخر دس جلائی انیس سو ستائیس ہی کو ان کا انگلستان میں انتقال ہو گیا ان کی آخری رسومات بھی انگلستان ہی میں ادا کی گئیں بعد ازا ان کی راکھ کو ہندوستان لیا گیا جس میں سے آدھی راکھ کو گنگا میں بہا دیا گیا جبکہ آدھی کو یہاں لاہور لیا گیا اور آج بھی ان کی راکھ کو مین راوی روڈ پہ خواتینوں حضرات کے لیے عمر سیدہ مردوں حضرات کے لیے موجود ایک آشرم کے وسیع میدان کے درمیان میں دفن کیا گیا جو آج بھی ان کی عظمت کی یاد اہل لاہور کو دلاتی ہیں موسیقی 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 ناظرین میرے پیچھے آپ ایک لاہور کی بہت بڑی تعلیمی درسگاہ کو دیکھ رہے ہیں یہاں اہل لاہور اسے ایچیسن کالیج کے نام سے جانتے ہیں یہاں تعلیم حاصل کرنا بہت سے لوگوں کا خواب ہے اور یہاں سے فارغ تحصیل طلبہ اپنے آپ کو قابل فخر بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایچیسن سے تعلیم حاصل کی لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ اس ادارے کو قائم کرنے والے کا نام گنگا رام تھا میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاتھ تاثب پایا جاتا ہے ایک ایسا شخص جس نے آپ کو بہت سے خیراتی ادارے متعارف کروائے جو آج بھی قائم ہے ہسپتال قائم کی ہے ڈسپینسریز قائم کی نہری نظام آپ کو دیا آپ کے بنظر زمینوں کو سیراب کیا ہم کس طرح سے احسان پراموش ہو سکتے ہیں ہم کس طرح سے ان کی خدمات سے انکار کر سکتے ہیں یہی بات میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بھی کہی کہ ہمیں تاثب سے پاک ہو کے تہہ دل سے ہر اس شخص کا مشکور ہونا ہے جس نے ہمارے لیے بنیاد پرام کی وہ کسی بھی صورت میں رہی ہو ہمیں اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اچھا پاکستانی ثابت کرنا ہے اپنے دل کو بڑا کرنا ہے اور خوش دلی سے تاریخی حقائق کو قبول کرنا ہے اسی میسیج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے آئندہ کسی نئے پروگرام میں کسی نئی تحقیق کسی نئی جستجو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنی میز بان نسرین بٹ اور ٹیم جی کا جہاں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی